کے اوپر حکومت ہر سال چار اشاریہ دو ارب روپیہ پنجاب کی حکومت اپنے پیسے ڈالتی ہے تو پھر وہ بس چلتی ہے اب اندازہ لگا لیں کہ ایسا پروجیکٹ لگائے گا میں باقی بھی پہلے بڑھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد یہ تقریباً پنجالیس ارب روپیہ میں بنی اس کے اوپر جو ٹوٹل کرایا موصول ہوتا ہے وہ چھاسٹھ کروڑ روپیہ ہے اور اس کے اوپر ہر سال حکومت پنجاب تقریباً دو بلین روپیہ یعنی دو ارب روپے اس بس کو دیتی ہے کہ یہ بس بھی سڑک کے اوپر رواں دواں رہے اس کے بعد ملتان میٹرو یہ تقریباً 29 ارب میں بنی اور اس کا جو ٹوٹل کرایا ہے وہ چون ملین یعنی پانچ کروڑ روپیہ ہے اور اس کا جو ٹوٹل سبسیڈی ہے وہ ٹو پوائنٹ وان بلین روپیز ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا جو ہے وہ پروجیکٹس لگائے گئے جن کے اوپر اس وقت حکومت پنجاب تقریباً آٹھ ارب روپیہ سال کا ان تین میٹروز کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے اور اگر آج ہم اس کے اوپر یہ آٹھ ارب روپیہ نہ دیں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے جہاں پہ ہسپتال نہیں ہے ان کے تین شہروں کی پبلک ٹرانسپورٹ کا جو پروجیکٹ بنائے گئے وہ اس قدر فالٹی تھے اس قدر ان کا کہلیں کہ پلاننگ کی اس میں کمی تھی کہ آٹھ ارب روپیہ اگر آج حکومت پنجاب دینے سے انکار کر دے تو یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور اب یہ باقی ظاہر ہے صوبوں کے جو بزراء خزانہ ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ سبسیڈی دینے کی پوزیشن میں کتنی دیر اور رہیں گے کیونکہ یہ آٹھ ارب روپیہ جو پنجاب حکومت ہے یہ دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی اس کا ابھی جو ہے فیلال ہمیں اندازہ نہیں دو پروجیکٹس اس کے ساتھ میں یہاں پہ پشاور کا بھی آپ کو بتا دوں پشاور کا جو پروجیکٹ ہے وہ ستاسٹھ ارب روپے میں مکمل ہوگا اس وقت وہ انچاس ارب روپے کا ان کا اسٹیمیٹ ہے ان میں سے اکتالیس ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے لیکن پشاور کے جو جو فرق ہے پشاور میں اور پنجاب کی پروجیکٹس میں وہ یہ ہے کہ پشاور کے پروجیکٹ میں حکومت کو کوئی سبسیڈی نہیں دینی پڑ رہی دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لاہور کے پروجیکٹس ہیں ان میں جو بسے ہیں ساری یہ قرائے کے اوپر دی گئی ہیں لیکن جو پشاور کا پروجیکٹ ہے انہوں نے تقریباً دس ارب روپے کی بسیں اپنی خریدی ہیں جو وہ چلا رہے ہیں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبسیڈی نہیں دینی پڑے گی اس کے اوپر ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ جو آ رہا ہے وہ اورنج لائن ٹرین کا پروجیکٹ ہے جو اب تقریباً آپ سمجھیں دھائی سو ارب روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور ایک جو ہے اسی کاسٹ میں اگر ہم چاہتے یا اس سے تھوڑی بہت زیادہ کاسٹ میں ہم خیبر سے لے کے کراچی تک جو ہمارا ٹریک ہے اس کو ہم ڈبل ٹریک کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں کیا گیا اور اب اس زمن میں بھی ابھی جو اس کی سبسیڈی ہے کیونکہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوا ابھی اس کی سبسیڈی کا اندازہ نہیں ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو شاید ہمیں ساڑھے تین ارب روپے سے زیادہ سبسیڈی حکومت پنجاب کو اس پروجیکٹ کو دینی پڑے ٹرین کو چلانے کے لیے اگر ٹرین کو نہیں چلا پائیں گے تو وہ پھر ٹرین جو ہے وہ نہیں چلے گی ایک اور ایمپورٹنٹ جو آج پروجیکٹ ہے جس میں ایک اور پی ٹی وی کے بورڈ آف گورنرز کی منظوری دی گئی ہے پی ٹی وی کے جو بورڈ آف گورنرز کا چیرمن ہے وہ منسٹر ہوگا اور اس کے ساتھ پہلی بار آٹھ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کو ساتھ شامل کیا گیا ہے ان کے نام جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اس میں چیرمن منسٹر ہوں گے سیکٹری انفرمیشن بروڈکاسٹنگ ڈبی ان وائس چیرمن ہوں گے ہائر ایڈکیشن کمیشن کے جو چیرمن ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے ایڈیشنل سیکٹری فائننس اس کے ممبر ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر پی ٹی وی کے بورڈ میں ہوں گے مینجنگ ڈریکٹر پاکستان ٹیلیوین ہوں گے ڈریکٹر جنرل پاکستان بروڈکاسٹنگ کرپریشن ہوں گے بیریسٹر علی زفر صاحب ہوں گے جو ہمارے نوئر ہے مشہور زوہیر خالق صاحب ہوں گے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلیکوم کمپنی کے اگزیکٹیو ہیں ارشد خان صاحب ہوں گے جو پہلے ایڈی ٹی وی ہیں اور ابھی جو بورڈ ہے اس میں ارشد خان صاحب جو ہیں وہ ایڈی کے ایڈی کے لیے بھی پی ٹی وی کے ایڈی کے لیے بھی ان کو نومینٹ کیا جا سکتا ہے مس شیلا روت ہماری جو ہے وہ منورٹی کی ایمنی ہے وہ اس کی ممبر ہوں گی پروفیسر اجازل لحسل صاحب نامبر پینٹر ہے آرٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے ڈاکٹر ہمائیو احسان صاحب ایک اور بہت امنٹ لائر ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے اور سویل حسین صاحب جو کہ بہت اہم جو کارپیٹ دنیا کا نام ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے بورڈ اف انویسٹمنٹ کے سویل حسین صاحب جو اس کے علاوہ جو آج بورڈ اف انویسٹمنٹ کے لیے حارون شریف صاحب کا نام جو ہے ان کو منظوری دی گئی ہے چیئرمنٹ بورڈ اف انویسٹمنٹ جو ہیں وہ حارون صاحب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیڑ ہے کیڑ کی جو منسٹری ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ جیسا کیا گیا تھا اب اس کی جو ڈویئنز ہیں وہ کی گئی ہیں اور مختلف جو ان کے محکمے ہیں وہ مختلف کو دے دی گئے جو سب سے امپورٹن شاید کیونکہ زیادہ در دوست اسلام آب باد سے ہیں ان کے لئے انٹرسٹ ہوگا سی ڈی اے جو ہے وہ انٹیئر منسٹری کے تحت آپ کام کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک تقریباً ہزاروں جو کنال جگہ ہے وہ سی ڈی اے نے گزشتہ صرف چاند دنوں میں وہاں گزار کروائی ہے سو اس آپریشن کو کانٹینیو کیا جائے گا اور اس آپریشن کو کانٹینیو کرنے کے لئے جو فیلحال جو ذمہ داری ہے وہ انٹیئر کے پاس ہے اور اس وقت تک تقریباً صرف اسلام آباد میں ساڑھے سات ارب روپے سے زیادہ کی جو سرکاری زمین ہے وہ وہاں گزار کروائی گئی ہے تھوڑا سا میں اس طرف آتا ہوں کہ جو اب تک ڈیٹا رسیو ہوا ہے پچھلے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ گیسٹ ہاؤسیز اور باقی جو معاملات ہیں جو کہ ابھی جن کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے جس کو پرائی منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ڈیڈ کیپٹل ہے جس کی ارب روپے کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سو چونتیس ہزار چار سو انسٹھ کنال جگہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ گیسٹ ہاؤسیز کے اندر جو جو کہ بلٹ ان ایریا یہ ابھی ہم اوپن ایریاز کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اوپن ایریاز میں تو اکڑو کئی ہزار اکڑ جگہ ریلوے کی ہمیں آ جائے گی اس میں اور بھی بہت ساری جگہ آ جائیں گی یہ جو جگہ ہے اس وقت اربن ایریا میں اس میں سے سترہ ہزار پینسیز کنال جگہ جو ہے سترہ ہزار پینسیز کنال جگہ جو ہے وہ اربن ایریا میں ہے اور دو ہزار چار سو چالیس فیسیلیٹیز ہیں جو ایڈنٹی فائی ہوئی ہے چونتیس ہزار چار سو انسٹھ اکڑ چار سو ساٹھ ہی کرنے یہ پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے سو تین چونتیس ہزار چار سو ساٹھ کنال جگہ جو ہے یہ ایڈنٹی فائی ہوئی ہے جس کو کمرشل یوز میں لائے جائے گا اور حکومت یہ اس ڈیڈ کیپٹل کو استعمال کرے گی اپنے معاملات کے لئے اب تھوڑا سا انہیں شہباز شریف صاحب کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے پانچ سالوں میں چھتر کروڑ روپے کا نہیں چھتر کروڑ روپے پرائم منسٹر آفس کی پہلے لے لیں پچھلے پانچ سالوں میں دو اشاریہ تین عرب روپے یعنی دو سو تین کروڑ روپے رہی سی ایم پنجاب نے دو اشاریہ نو عرب یعنی دو سو نوے کروڑ روپے خرچ کیا یہ میں سیکیٹریٹ کاؤس بتا رہا ہوں جو لوگ آکے بتاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی آسٹریٹی سے کیا مل جائے گا یہ تین گھروں کے میں رہ رہے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے یہ ہیلیکاپٹر اور جہاز یہ جو گاڑیوں کے فلیٹ استعمال نہیں کر رہے کیا فرق پڑ جاتا ہے یہ گورنر آس مری نہیں جاتے کیا فرق پڑ جاتا ہے صرف ان کے لیے تھوڑی ساری میں فیگرز جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے آفس نے جو ایک سیکیٹریٹ مثلا اب اگر پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں جا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی جو تنہائیں ہیں وہ جو سارا جو ان کا پانچ سو چوبیس لوگوں کا جو سٹاف ہے وہ پول میں چلا گیا تو ان کی طرح ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس سے نکل گئی دو شہر وہ سیلری لیں گے لیکن وہ لیں گے جہاں پہ نوپنیاں پہ نہیں لوگ رکھ رہے پول میں چلے گا تو ایکسس پول میں ہو گیا بجائے اس کے کہ آپ نئے لوگ رکھ رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کاملیٹ کریں سو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ دو شاریہ تین عرب روپیہ یعنی دو سو تیس کرو روپیہ خرج کیا انہوں نے پانچ سالوں میں چیف منسٹر پنجاب نے دو شاریہ نو عرب روپیہ خرج کیا یعنی دو سو نوے کرو روپیہ گورنر پنجاب آپ دیکھئے گورنر پنجاب اور گورنر سندھ ان کا آئین میں بہت ہی محدود جو ہے وہ کندار ہے گورنر پنجاب نے ایک شاریہ انکتیس عرب روپیہ یعنی ایک سو انکتیس کروڑ روپیہ گورنر صاحب کی اوپر خرج آیا اسی طرح سے جو گورنر سندھ ہیں ان کی اوپر ایک ایک شاریہ چار عرب روپیہ یعنی ایک سو چالیس کروڑ روپیہ خرج جائے اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے پاس میرے اپنے ہلکے میں تحصیل پندازن خان میں پانی نہیں ہے پانی ہمارا نہیں ہے ٹھولی کی پی کے کی فگر میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہاں جیکن چیس منسٹر حیبر پختون خواہ جو تے جو کے پی کے گورنر کی میرے پاس فگر نہیں ہے کے پی کے گورنر کی فگر میرے پاس نہیں ہے بلوچستان کے گورنر کی فگر میرے پاس نہیں ہے بات اگین وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں تھا وہ تو فیٹل گورنمنٹ کے ہیں اس لیے وہ ان کا بتانا نہ بتانا کوئی ہے یہ نہیں کہ میں ہمارے جیسے جس تحصیل سے میں ہوں پندازن خان سے ہمیں تو پینتیس چالیس کروڑ پیار چاہیے پوری تحصیل کو پانی دینے کے لیے اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہمیں پیسے نہیں ملتے اس طرح سے باقی ازلا ہے یہ صرف میرے ہلکے کا مستہ نہیں ہے باقی بشمار جگہیں ہیں جہاں پر کہ آپ کو ہسپٹلز نہیں ہیں بیسیک ہیلتھ یونٹس اگر آپ دور نہیں جانا چاہتے اسلام آباد کے بیسیک ہیلتھ یونٹس دیکھ لیں جن کی کس قدر بری حالت ہے آپ اپنے یہاں کے ہسپٹلز ہولی فیڈ پیمز لاہور میں آپ میو ہسپٹلز جنرل ہسپٹلز ان کی حالت دیکھ لیں کیا ہے سندھ کے ہسپٹلز کی حالت کیا ہے ملتان کے ہسپٹلز کے حالت کوئی ٹاو پشاور تو جب آپ صرف ایک ایک آدمی کے اوپر اتنے زیادہ پیسے خرچیں گے تو پھر آپ کے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے سو اس مقصد کے لیے آسٹریٹی ڈرائیب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیے ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں پھر آخر میں جو ہے میں یہ بتا ہوں کہ جو ڈائم فنڈ ہے اس کے اوپر یہ چیف جسٹس صاحب نے انیشیئٹ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کا ٹریڈٹ ہے آج کابینہ نے چیف جسٹس پاکستان کو اس کا پورا بھرپور کریڈ بھی دیا اور کہا کہ یہ انہی کا آئیڈیا تھا اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام عدالتوں کا نہیں تھا یہ سیاسی لیڈرشپ کا تھا لیکن اس کو چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا اور اب اس فنڈ میں جو پیسے ہیں وہ آ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس فنڈ کو ٹیکس سے اگزیمٹ کیا جائے لہٰذا جو پالیمان کا سیشن ہوگا اس میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں اور گز ہولڈنگ ٹیکس سے اگزیمٹ کر دیا جائے گا ڈیم فنڈ یہ آج کی کاری ایک ایک کر کے اگر ہم کر لے گا ہم کدھے رہے ہیں کدھے رہے ہیں جو ہی ایک کس ہی اینھا کا دھڑا پتا جانئے گا لیکڑ، رہی گو لو ٹیکس میں تک جانئے گا ہم ڈیم ایٹ آ جاتا ہوں سر آب نے یہ سر سے پدہ کر بھی 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 چیز نہیں کہلی ج تو دنیا بھر میں جو ہے وہ بھی 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 چیز نہیں جو کبھی میں اس کو پوریٹبل ہی بھی 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 وہ بھی انشاء رہے ہیں تو ایک بھی چیز جو ہاں اس سے سر آ گیا چیز نہیں ہے کہ یہ سکتے ہیں پائے اور پاکستانس کی اور جنر اور جو آپ کے سنکلر ٹیٹ یہ مانو مزد رہے ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے بجائے اس لیے کہ جس سے کچھ ریب کو مینفیٹ ہو رہا ہے جب تائی کو رائٹی ہو رہا ہوں گی تو اس پہ آپ جسی چیلے چیز اور چیز نہیں کہ آپ پروvinces کے زیرے بھی کوئی چیز جو آپ کو دیکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال نہیں دے دونوں بیسیک دے تو آپ کی سجیشن پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں یہ بات درست ہے کہ سبسیڈیز دی جاتی ہیں لندن میں نیو یورک میں لیکن لندن کے لوگ اگر اپنا جو ٹرین چلاتے ہیں اس کو لندن کے لوگ سبسیڈائز کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پورا علاقہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس کلیٹ کریں مجھے فرنکلی لودرا کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا جیلم کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو نہیں کہ آپ نے پورے پنجاب آپ کا بجٹ اٹھایا اور ایک جگہ کے اوپر لگا دیا یہ تو باقیوں کے ساتھ جاتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سبسیڈی نہیں ہوتی کہ آپ کا پورا خزانہ پورا صوبہ بیٹھ جائیں سبسیڈی یا شہروں میں جو بھی ہوتی ہے تناسب سے ہوتی ہے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ مالی معاملات جو ہیں وہ ہی سارے خراب ہو جائیں اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے جو ٹیکس ریفارمز کی جو تو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم انشاءاللہ سیچرڈے کو جو ہے فائنل اس کی ایک شیپ اپ ہو کے پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے لیے آ جائے گا اس میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پیوٹل ہوگا ہماری پالیسی وہ میں بنا رہے ہیں مزر سر ایک ایک کر کے کر کے کریں سر میں نے ایک پارٹ پویسٹن ہے سر آپ سے اچھا یہ ارز کر دوں کہ جو سوال آپ سے ہو کے ان کو ان کی جو سپیٹ پر لیجے جیگرامر کی مخاطب کیا حمایت کیا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں آپ کی پارٹی نے ایک پرائیوڈ دینے کا بعدہ کیا ہے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے سالے لیکن سب جو میڈیا والکران ہیں انہوں نے آپ کی حکومت کے ہاتے ہی چلٹیشن کر دی ہیں بڑے بڑے گروپس کے ڈام میں ڈیڈینز آپ کو دے سکتا ہوں کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ جو ویڈیا مانکان لوگوں کو فارغ کر دیں ان کو لوگ سکتے ہیں نمبر دو میں نے ایک پیڈی بی کے ڈائریکٹرز کی بات کی حضرت آپ کو کچھ شکایاف دنی ہے جس میں سیکسوال حراثمینٹ کی بھی درخواستیں دی گئی ہیں بات اللہ اداروں کے خلاف آمنا کوئی کی مینچنڈا نہیں پانچ چھے قویلس سے بھی لوگوں نے کھایا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے کس پرلے پہ پہلا سوال آپ کا بھول گیا جو ویڈیا حسس ہیں پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسوں آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے خود خط لکھا ہے پی بی اے کو اور ان سے میں نے دخواست کی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور جو لوگ آپ کے پاس ایک تو تمہاں ہیں ان کو دینی چاہئے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو آپ جاب سے نہ نکالیں اور آپ ہمیں وضع کر کے دیں اگر آپ کو مسائل ہیں جو آپ کے مالی مسائل ہیں یا جو بھی ہے آپ ہمیں آکے بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اپی این ایس کو بھی میں نے یہی کہا ہے اپی این ایس کو بھی یہی کہا ہے اور بنیادی طور کی اوپر دیکھیں حکومت کا یہ کام ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں کمزور طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے مزدور ہوں چاہے جنرلسٹ ہوں چاہے کسان ہو چاہے جو بھی طبقہ ہوں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور آپ لوگ جو بھی فارمولا بنا کے لائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ حکومت آسکتے ہیں مجھے ایسی کوئی شکایت مسئول نہیں اچھا دیکھیں میری بات بڑی بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم اس کو پھر ایک بنا دیں گے جنرلسٹ کی سیجیشنز آ جائیں گی تو وہ تو میں واقعی ساری سیجیشنز ہے آپ کو پیدا بھی بہت ہے جی گناہ ایدن سے کیسے بھائی ہے سکم کریں آپ مقید ہے میری شہی بات چیز ہے کہ آپ پر آفرڈ افرڈ جو ہوتا ہے جو آپ نہیں رکھ سکتے آپ کی فرارڈ افرڈ 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 دانئی دوسرا آپ نے جو پریشن کی بات کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز کی ساری پوزیشنز جو ہے وہ والنٹری ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پیڈ پوزیشن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ انکروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر بلکل جو منسٹر آف سٹیٹ ہیں انٹیری کے وہ اس کو سپیر ہیٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پر بھی ہوگا چاہے کوئی طاقتوار ہو چاہے کوئی عام ہو اس تمام کو جو ہے وہ کیا جائے گا اور ابھی بھی میرا خیال ہے اتنے بڑے لیول کا آپریشن کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہو اگر بھی آجا ہے نا ہے سر سے سر سے پڑھا ہے کہ انکم ٹیکس کی وہ جو شرعہ کی وہ حکومت نے پیسے جو حکومت نے دی تھی اس کا آپ نے تقدیم لے دیا اور جو بارہ لاکھ سے اوپر ہے اس کی آج کو بھی آپ نے ڈیٹیل نہیں دی اپنی آنے وہ جاری کر دیا ہے دوسرا آپ نے جو ٹیٹی ٹی بوٹ بنائے رہے ہیں تو اس میں پہلے آپ نے جو مختلف اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کو سابق مجھے اطلاع ہیں کبھل کھائرہ کا نامیاد آپ نے اور اپنے جو مختلف اپوزیشن جمعاتے سباہ مختلف اپنے کیا جاتا ہے ان کے نام کہتے سی ساتھ ہی کری سی پہلی بات تو اب آپ کا دوسرا سوار مجھے یاد ہے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اخبار میں ہیڈ لائن لگ جاتی ہے کہ یہ یہ ہو گیا ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے مثال کے طور کی اوپر کہا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی اضافہ نہیں ہوا کہا گیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا پھر ابھی آج جو ہے وہ اخبار میں جس طرح آپ نے درست نشان دہی کی کہ اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہمارے سیلریڈ کلاس جس کے اوپر ٹیکس جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہیں پہ مجھے نہیں پتا کہ اخبار میں لگانے سے پہلے تھوڑی بہت تصدیق بھی ضروری ہے یا نہیں ہے یا بالکل ہی کوئی نہیں ہوگی فیلحال ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی پی ٹی بی بونڈ جی بر کل مصطفیٰ نواز گوکر صاحب کو اور احمد ملک صاحب کو ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل کیا گیا ہے بورڈ آف گوورنس میں اور اسی حسابت بھی یوریا تیلہ سو سے سولہ سو پچاس رو پہل کر دیا گیا ہے اب مجھے گوورنس جو ہے اس کے لئے اکسانوں نے پہلے ایک پروڈیس بھی حسابت کے اندر کیا ہے تو کیا حکومت اس میں سبسید دے رہی ہے یا پھر کسی قیمتوں کو بڑھا رکھا جائے گیا ہے دیکھیں اس وقت جو یوریا کی جو ڈی اے پی جس طرح آپ نے بالکل درست طور کے اوپر بات کی جو اس وقت یوریا کی باہر سے ہمیں پڑے گی وہ پچیس سو پچاس روپے میں پڑے گی ایک ایک بوری اس کو ہم سبسیڈیز کر کے سولہ سو پچاس پہل آ رہے ہیں سو کسان کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے یہ ہماری ایک بنیادی فلسفی ہے کسان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا غریب آدمی کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا اور ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا یہ تین ہماری بنیادی فلسفی ہے ہماری معاشی پولیسی کی اور اسی لیے ہم نے جو کسانوں کا جو یوریا ہے اس کو سبسیڈیز کر رہی ہے حکومت لیکن ہم بوجھ کسانوں کے اوپر شفت نہیں کر رہے ہیں مالا صاحب یہ تائیگہ کی تائیگہ کافی اضاف کبھی ایسی رہی ہیں کبھی ایسی رہی ہیں کبھی ایسی رہی ہیں کیا یہ آج کیابنٹ کے ایجنڈے کے اتھار کیا ایسی رہی ہیں جی فائننس بھی لائچ کبھی ایجنڈے پہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی پھول سب یہ بتائیں گی آپ نے ایسی رہی ہیں سب اب آپ مائک کے ساتھ میں آٹھ کار آتھ میرا سب میرا سب خورا صاحب آپ کے بریفنگ میں نے فیڈرز دیئے مائکرو برس کی حوالی تو آپ نے فیڈرز کو دے کی ہے یہ اس کا فیچر کیا آپ اس کو وائیڈ پر دے رہا کہ اس کی حضم کرنے جا ہے صحیح وفاقی حکومت تو نہیں فیڈرز پنجاب گورنمنٹ کو ڈریکٹ کر سکتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا اگر پنجاب حکومت سمجھتی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ہر روپیہ وہ دے سکتی ہے سبسیڈی وہ چلائے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیسہ بہت زیادہ ہے ہم نہیں دے سکتے تو وہ نہیں چلائے گی دیکھیں میں نے اس کیا کہ یہ پنجاب حکومت کا پرگرم ہے وفاقی حکومت کا جی جی جناب آسر کے لئے کی جی افکورس آسر دیکھیں یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ سیڈی اے کے ان افسران کے کیا خلاف کیا کاروائی ہوگی پہلے زمین بھا گزار کرا لیں سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے جہاں تک دوسرا عوقت سوال ہے کہ حد بندی میں پنڈی کی جگہ شامل کر لی گئی ہے یہ مجھے سیڈی اے سے چیک کرنا پڑا دیکھیں پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے مجھے یقین ہے آپ سب لوگوں نے خود بھی جا کے پارلیمنٹ لوجز دیکھے ہوں گے ان کی جو حالت ہے آپ کا ایسٹ ہے اس کو دس کروڑ رپیہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ تو لگانے دیں میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اتنی بیس سال پر آنی بھی لیفٹ ہے پہلے دن ہی سپیکر صاحب اور میں پاس گیرے لیفٹ لوں تو خدا کیا شکر کریں کہ وہاں میں کوئی لیفٹ بدھ رہی ہے یہ خلت تھا جن لوگوں نے آپ کے پاس ایک حالت ہے کہ ان لوگوں نے کتنی کعدا آدش کروڑی اور کتنی حالت ہے جو اس غلط اکاونٹ کر رہا تھا میں آپ کو بتا تھا یہ جو ابن نمبر تھا یہ سٹیٹ بینگ نے دیا تھا جو سٹیٹ بینگ نے سلائٹ دی تھی وہ ہی چلائی گئی تھی اس پر فرق یہ تھا کہ ایک زیرو کے بجائے او کی فگر آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا کہ وہ کوئی آئے اور ڈائیورٹ ہو گیا تھا یہ زیرو لکھنا تھا اس کے بجائے او لکھ دیا تھا آج سب بھٹی صاحب آج سب بھٹی صاحب آج سب بھٹی صاحب جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس تھا جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ پارلیمان کا چونکہ سیشن آنے والا ہے تو یہ آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ کو بھیجیا جائے وہ پارلیمنٹ اس کے اوپر امنمنٹ کریں نمبر دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے جو یونٹ کی یہ پرائیم منسٹر صاحب کے اندر کام کرے گا شہزاد اکبر صاحب اس کے جو ہے سپیشل اسسٹنٹ پرائیم منسٹر اس کے انچارج ہیں اور اس یونٹ میں اب انٹرنیشنل فرینسک ایکسپرٹس لائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو بیرون ملک انلافل ہماری جو پیسے پاکستان سے باہر گئے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر کے واپس لاسکے بہت شکریہ 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 صحیح بات راجہ صاحب آپ کا جو سوال ایک منٹ جواب تو تستید میں جواب دے کے جا ہوں گا لیکن پہلے راجہ صاحب نے ایک سوال کیا پہلی بات یہ ہے پیٹرول سستہ ہونا روزگار ملنا یہ سارا کس سے کنیکٹڈ ہے اگر آپ کی معیشت بہتر ہوگی اگر آپ کی معیشت بہتر نہ ہو رہی ہو آپ کے گیارہ سو عرب روپیہ آپ کا سرکلر ڈیٹ ہو جائے آپ کا گیس کا ڈیٹ جو ہے وہ ایک سو ستاون عرب روپیہ ہو جائے آپ کا پاس جو ہے وہ پیسے آپ پانچ سو عرب روپیہ روزانہ پانچ سو عرب روپیہ روزانہ ہم صرف کرزوں کے سود میں ادا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جس ریلیف کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے ملے گا سو یہ حکومت جو ہے جب آپ آئے ہیں جب آپ حکومت جو ہے آپ کو جن حالات میں ملی ہے اس کو سامنے رکھیں اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف دینا ہمارا پہلا پہلا ہے جو کانٹریکٹ کے ملازمین جب آتے ہیں وہ کانٹریکٹ کے مطابق آتے ہیں جو بھی قانون کے مطابق ڈیل ہوگا عابد کر لے عابد جو ہے نا وہ اس کا ظلح پرابط ہے ایک سو دو گاڑیا چار ہلکاپٹر اور آٹھ پیسے یہ کب وہ ان کو آکشن کر رہے ہیں اور آٹھ پیسوں ہی آکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہفتے کو آپ سب لوگ جو ہیں وہ انسپیکشن کر سکیں گے گاڑیوں کی ہلکاپٹرز کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی وہ آکشن ہاں سنڈے کو آکشن ہے انسپیکشن اوپن ہے اور جو یہ جو ہلکاپٹرز ہیں ان کے بارے میں شاید یہ ہوگا کہ وہ ہم ائر ایمبلنس کے طور کے اوپر این ڈی ایم میں کو دے دیں ان کا آکشن کا ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہم رولز کے مطابق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن باقی جو ہے آپ میرا خیال ہے جائیں اور بحث تو ضرور کریں